پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ سوچ رہے ہیں پتہ نہیں ہے اب یہ سوال کیوں کر رہے ہیں یہ سوال اس لئے کر رہے ہیں ان کو اپنے آدمی علم کا علم ہو جائے کہ ہمیں علم نہیں ہے تو آدمی علم کا جب علم ہو جائے گا اور اس بات کے احساس ہو جائے گا کہ ہمیں پتہ نہیں ہے اب جب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم بتلائیں گے تو اب ان کے دل کے اندر بیٹھ جائے گی بات اب بھولیں گے نہیں اب بات بھولیں گے نہیں کیونکہ جب وہ سوال پر سوچیں گے دماغ پر سٹریس ہوگا اور قلب کو دڑائیں گے تو سوچیں گے یا پتہ نہیں چڑھا پوچھیں گے یا رسول اللہ اللہ ورسول عالم اللہ اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں ہمیں تو پتہ نہیں ہیں تو دیکھو اپنی علم پتہ نہ ہونا یہ خود ایک علم تھا تو گویا کہ نبی اس علم کی سیڑھی پچھ صحابہ کو پہلے چڑھا دیتے ہیں اس کے بعد جواب اس کا دے دیتے ہیں تو صحابہ کی قلب کے اندر بیٹھ جاتی اوقع فی نفس ہوتا ہے یہ جو انداز تربیت انداز تعلیم ایسا ہوتا ہے کہ پھر شاگرد کو وہ بات بولتی نہیں ہے تو گویا کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آدم علم کا علم کرواتے تھے تاکہ آدم علم کا جب علم ہو تو علم کی ایک سیڑھی تو تیہ کر جائیں اس کے بعد جب جواب مل جائے گا تو دوسری سیڑھی بھی مکمل ہو جائے گی تو انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ طالب علم کا تجسس رکھا ہیوانات میں نہیں ہے اور آپ کا انداز تربیت عجیب ہے ایک مرتبہ رات میں آپ اٹھے حجر سے باہر نکلے مسجد نبوی کی طرف آئے تو دیکھا کہ لوگ تحجد کی نماز میں کھڑے ہیں ابو بکر کو دیکھا وہ تحجد کی نماز پڑھ رہے ہیں اور قرآن کریم تلاوت کر رہے ہیں اتنی آشتہ تلاوت کر رہے ہیں کہ قریب جا کر سنے تو آواز آتی ہے بہت آشتہ ادھر گئے تو دیکھو عمر کھڑے ہیں وہ بھی تحجد میں کھڑے ہیں اور وہ قرآن کریم کی تلاوت زور زور سے کر رہے ہیں انچی انچی تلاوت کر رہے ہیں ان کو بھی سنا اور ان کو دیکھا اس کے بعد یہ میں چلے گئے صبح فجر کے بعد ابو بکر کو گلائے ابو بکر تم رات تحجد پڑھ رہے تھے لیکن تلاوت اتنی آشتہ آشتہ کیوں کر رہے تھے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس ذات کو میں سنا رہا تھا نہ تو وہ بہرہ ہے نہ وہ دور ہے وہ تو شارک سے بھی قریب ہے لہذا آشتہ آشتہ پڑھ رہا تھا وہ تو سن رہا ہے میں لوگوں کو تو نہیں سنا رہا تھا اس لئے میں آشتہ پڑھ رہا تھا اچھا عمر تمہیں میں نے رات سنا تم بہت اونچی اونچی تلاوت کر رہے تھے کیوں حضر عمر کا اپنا ذوق کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سوتوں کو جگا رہا تھا شیطان کو بھگا رہا تھا اونچی تلاوت کر رہا تھا تاکہ سوے وے جاگ جائیں کہ چلو یہ تو بڑا قیمتی وقت ہے خدا آسمانے دنیا پر آئے وے بھئی اٹھ کے مانگ لیتے ہیں تو میں سوتوں کو جگا رہا تھا اور شیطان کو بھگا رہا تھا ظاہر ہے کہ جہاں تک آواز جاتی پھر شیطان دور بھاگتا ہے تو میرا اس کے ان کا یہ ذوق اب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم میں دونوں کو سن لیا اب یہ نہیں کہا ٹھیک ہے تم دونوں صحیح کرتے رہو ایسے نہیں ابو بکر سے کہا ابو بکر تم تھوڑا سا اونچا پڑا کرو تھوڑا سا اونچا کرو اپنی آواز کو عمر تم آواز کو تو اسے دھیما کرو یہ فرمایا یہ تربیت ہو رہی ہے تربیت اور تربیت کا مطلب کیا ہے تربیت میں تفویز ہوتی ہے تجویز نہیں ہوتی انہوں نے چونکہ اپنے ذوق کے مطابق اپنے طبیعت پر ایک چیز تجویز کر لی تھی کہ میں چونکہ ایسی ذات کو سنا رہا ہوں کہ جو وہ بہرہ بھی نہیں ہے دور بھی نہیں ہے لہذا آہستہ آہستہ پڑوں گا انہوں نے خود چونکہ ایک چیز تجویز کی تھی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم نہیں دی تھی لیکن نبی چاہتے کہ صحابہ کا مزاج اور ذوق بھی وہ ہو جائے جو میرا ذوق ہے جو میرا ذوق اور مزاج ہے وہی ذوق ہو جائے تو آپ ان کو تجویز سے نکال کر ان کی تجویز سے نکال کر تفویز میں ڈال رہے ہیں کہ اپنی تجویز کو چھوڑ دو اپنے مربی کے کہنے پہ تم جو آہستہ پڑھتے آہستہ نہ پڑھو بلکہ تھوڑا سا اونچہ کر دو حالانکہ آہستہ پڑھنا کوئی گناہ نہیں تھا کوئی خلاف شریعت نہیں تھا لیکن اب شاگید اپنی مرضی سے چیزیں جب کرنے لگے گا تو کئی نہ کی ٹھوکر کھا جائے گا اس لئے نبی نے پہلی اولے والا میں تربیت کر دی کہ اپنی مرضی سے نہیں چلنا مربی سے پوچھ پوچھ کے چلنا یہ نہ ہو کہ کہ ٹھوکر کھاؤ تو پھر نتیجہ کیا نکلے نتیجہ یہ نکلے کہ تم تربیت کی منازل تیہ نہ کر سکتے ادھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فرمایا تم ذرا نیچی کرو آواز حالانکہ اونچہ پڑھنا کوئی گناہ نہیں تھا لیکن اس لئے کہا تاکہ اپنی تجویز سے نکل کر تفویز میں آ جائیں کہ جو استاد اور مربی کہہ رہا اس مربی کے کہنے کے مطابق عمل کریں کیوں اگر یہ تجویز خود اپنے منمرضی کرنے کا اگر عادت پڑ گئی تو یہ نہ ہو کہ کسی جگہ پر جائیں ٹھوکر کھائیں اس لئے پہلے سے تربیت کر دی کہ نہیں تھوڑا سا نیچے کریں اس لئے حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا شیفلی تھانوی رحیم اللہ تعالی فرماتے ہیں بس اسی یہی وہ تربیت ہے یہی وہ تذکیہ کا طریقہ ہے کہ جو مربع ہے وہ اپنی تجویز میں نہ رہے بلکہ اپنے پیرو مرشد کی تفویز پر اور تفویز بھی کامل جو مربع نے کہا بس اس پر عمل کرنا ہے اب اس کی حقیقت کیا اس کو عمل نہیں سوچنا اور یہی مزاج صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں پیدا ہو گیا تھا یہاں تک کہ حجت الوجہ کے موقع پر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کا دین ہے عرفہ کا دین ہے اور آپ نے صحابہ سے سوال کیا کیا پوچھا فرمایا ایو یوم الحاضہ آج کونسا دین ہے یوم عرفہ تھا نوز الحجہ تھی تو جواب آسان تھا صحابہ کہتے ہیں یہ نوز الحجہ ہے یہ ہمیں عرفہ ہے صحابہ خموش صحابہ نے کہا اللہ ورسول عالم اللہ اس کے رسول جانتے ہیں ہمیں نہیں پتا اللہ ورسول عالم فرمایا ایو شاری نحاضہ کونسا مہینہ ہے تو سیدھا جواب تھا جی زلحجہ کا مہینہ ہے کیونکہ حج ہو رہی ہے فرمایا اللہ ورسول عالم اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں ہمیں نہیں پتا تیسرا سوال ایو بالدین حازہ مکہ کے لئے اشارہ کر کے ایو بالدین حازہ یہ کون سا شہر ہے صاحبہ نے یہ نہیں کہا کہ مکہ ہے حالانکہ صاف جواب تھا مکہ ہے کہا کہ اللہ ورسول عالم اللہ اس کے رسول بہتر جان دے دیکھو اپنی تجویز کا اظہار بھی نہیں کیا حالانکہ مشاہدہ کہہ رہا ہے کہ یہ مکہ ہے مشاہدہ بتا رہا ہے کہ زلحجہ ہے مشاہدہ بتا رہا ہے کہ یہ نو زلحجہ ہے عارفہ کا دن ہے آنکھیں دیکھ رہی ہیں کان سن رہے ہیں ساری دنیا بول رہی کہ مکہ شہر ہے لیکن صاحبہ نے اپنی زبان سے نہیں کہا اللہ کا رسول مکہ ہے کہا کہ اللہ ورسول عالم گوہ ہے کہ اپنی عدم علم کا اظہار کر رہے ہیں اور نبی کی طرف وہ چیز کی تفویز کر رہے ہیں اللہ ورسول عالم پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ آج یہ تاریخ نہیں ہے نو زلحجہ میں عارفہ نہیں ہے ہاں جی جی ہاں عارفہ ہے آج یہ زلحجہ کا مہینہ نہیں ہے یہ مکہ شہر نہیں ہے یہ گفتگوش ہے اس واقعہ بتانا مقصود نہیں ہے اس کے بعد جب صحابہ کا دور آیا ہے نبی پاک دنیا سے گزر گئے تو تابعین جو صحابہ کے شاگرد ہیں ان میں سے کسی تابعین نے صحابی سے پوچھا کہ آپ عجیب لوگ ہیں ہم نے حدیثوں میں سنو اور آپ ہمیں بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوال کر رہے تھے اور آپ لوگوں نے کہا اللہ وہ رسول وعالم پہ اس میں یہ کیا بات ہوئی آپ کہتے ہیں جی نو زلحجہ آج یوم عارفہ ہے آپ لوگ بتاتے ہیں جی مکہ شہر ہے آپ لوگ بتاتے ہیں کہ زلحجہ ہے کیوں جواب نہیں دیا اللہ اب پتا چلا کہ صحابہ میں تفیز تفیز سے متلک کا ایسا مادہ تھا کہ بس وہ اللہ رسول کی طرف ہر چیز کو جو وہ منتقل کر دینا چاہتے تھے صحابی نے کہا اصل میں بات یہ ہے یہ اصل میں بات یہ ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ مدینہ ہے مکہ نہیں ہیں ہم کہتے ہیں ہم مدینہ ہے مکہ نہیں ہیں نبی کہتے ہیں یہ محرم کا مہینہ ہے ہم کہتے ہیں اللہ کرتے ہیں محرم کا مہینہ ہے جو آپ کہہ رہے وہ سچ ہے آپ کی خبر غلط نہیں ہو سکتی ہمارا مشہدہ غلط ہو سکتا ہے آپ کی زبان غلط نہیں کہہ سکتی ہماری آنکھیں غلط کہہ سکتی ہیں اگر آپ اس کو کہہ دیتے ہیں کہ مدینہ ہے ہم کہتے ہیں ہاں مدینہ ہے اس کو کہتے ہیں ایمان کہ نبی کی بات آئی اپنے مشاہدے باطل ہو گئے تو صحابہ نے کہا کہ اصل میں اس لئے ہم نے جواب نہیں دیا ہم اپنے آنکھوں کے مشاہدے کو باطل سمجھتے ہیں کیونکہ ہماری آنکھ مکہ دیکھ رہی ہے کیا پتہ ہماری آنکھ غلطی کرے کیونکہ نبی ہمیں بتائیں نہیں یہ تو مدینہ ہے اس لئے ہم نے بولا ہی نہیں ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کہہ رہی کہ زلحجہ کا مہینہ ہے لیکن اب زبان سے ہم کہا کہ زلحجہ ہے اور نبی کہا کہ محرم ہے نہیں ہم اپنے مشاہدے کو تو غلط کہہ سکتے ہیں لیکن نبی کے کلام کو نبی کی خبر کو غلط نہیں کہہ سکتے ہیں اس لئے ہم نے کوئی جواب نہیں دیا اور نبی کی طرف ہم نے تفویز کر دی کہ نبی جو فرمائیں گے ہم اس پر ایمان لے آئیں گے موسیقی